امید کرتی ہوں آپ سے خیریت سے ہوں گے بہن کو یاد کریں میرے سے جہاں تک ہو سکا انشاءاللہ انشاءاللہ اللہ کے حکم سے ہزاروں لوگوں پر مدد کی جا رہی ہے تو آپ کی بھی ضرور مدد کی جائے گی عمل کو عمل کی طرح کریں تو کامیابی ہے وظیفے کو وظیفے کی طرح جو طریقہ بتایا جائے اس طرح کریں تو ضرور انشاءاللہ آپ کامیاب ہوں گے آج جو خود پیارے عمل کے ساتھ پھر سے آپ کے ساتھ حاضر ہوں انشاءاللہ جو بھی آپ جیسا بھی آپ وظیفہ یا جو بھی آپ اپنے بارے میں پتا کروانا چاہتے ہیں وہ ہمیں ضرور کمنٹس بوکس میں بتا سکتے ہیں انشاءاللہ آپ کی بھرپور مدد کی جائے نبی باق صلی اللہ علیہ وسلم کی آدیس سے شروع کرتے ہیں نرم دل پر آگ حرام حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہمیں تمہیں بتاؤں کہ آگ کس چیز پر حرام ہے وہ حرام ہے ہر اس شخص پر اللہ اور اس کے بندوں سے جو خوز زیادہ قریب ہیں ان سے نرم سلوک رکھتا ہے ان سے پیار محبت سے بات کرتا ہے ملامت نہیں رکھتا دل میں بغض اور کینا نہیں رکھتا اور ان کے لئے سہولت مہیا کرتا ہے یعنی ان کی مدد اور امداد کرتا ہے اور آج جو میں وظیفہ آپ کو بتانے لگی ہوں بہت پیارا ہے اس سے پہلے ایک چھوٹا سا پیغام میں آپ کو دینا چاہتی ہوں کہ جیزا کہ کرونا وائرس کا جو بہت زیادہ مسئلہ ہے ہمارے اپنے بھی بہت زیادہ مدارس ہیں کم اس کم پانچ مدارس ہمارے پاکستان میں ہیں دو مدارس ہمارے باہر کے ملک میں ہیں تو آپ سب سے گزارش ہے کہ اگر آپ بڑھ چڑھ کر اگر ہمارے جو مدارس میں آپ جو ہیں صدقہ و خیرات یا اتیات وغیرہ کرنا چاہتے ہیں ٹنیلیر کرنا چاہتے ہیں کوئی بھی تو آپ ضرور ہم سے رابطہ کریں ہماری میل پر فیس بوک پر ہماری چینل پر بھلا سب کی مدد ہو ہمارے مدارس کے جو بچے ہیں ان کو آپ کی ضرورت ہے میرا مقصد صرف آپ تک یہ بات پنچانا ہے باقی اللہ باقی سب بہتر کرنے والا ہے سب بہتر جاننے والا ہے ٹھیک ہے آج کے بہت پیارے وظیفے کے در چلتے ہیں جیسا کہ میں نے آپ کو سرما یا کاجل بتایا کہ آپ نے اس کا جو ہے اگر آپ جادوی کاجل یا جو آپ سرما تیار کرتے ہیں اپنے پیاروں کو پانے کے لئے اگر وہ آپ بنا لیتے ہیں تو بہت صبردست اور بہت نایاب یہ عمل ہیں آج بھی اسی طرح کا عمل جو میں آپ کو سمجھاؤں گی وہ آپ ضرور استعمال کریں بازار سے مرگی کا کبوتر کا پر آپ کو ضرور آپ کے پاس ہونا چاہیے اب آپ نے اس پر کی مطلب کہ جو مرگی کا پر ہیں یا کبوتر کا پر ہیں ٹھیک ہے آپ نے بالکل سب اس کے پر سے نہ اتار لینا مطلب کہ جو اس کے بال ہوتے ہیں یا جو پر کے پر ہوتے ہیں وہ سارے آپ اتار لینا اس کے اندر سے نہ ایک سلائی سے نکلے گی بلکل ایسے وائٹ سکلے گی وہ آپ کو بس اس کی ضرورت ہے ٹھیک ہے آپ نے وہ استعمال کرنی ہے آج جو میں آپ کو کاجل بتانا جادوی سنما بتانا بتانے لگی ہوں آپ ایک دفعہ ضرور بنا کے رکھیں آپ یقین مانیں کہ اس کا طریقہ تین دن کا ہے عمل تین دن کا ہے سورہ کوسر کا یہ وظیفہ ہے طریقہ اس کا یہ ہے کہ آپ نے تین سو اکتالیس مرتبہ سورہ کوسر آپ نے پڑھنی ہے وقت عشاء کا یا تحجد کا یا فجر کا ٹھیک ہے یا پھر زوال سے بعد کا وقت پیر جمعہ جمعرات اور بودھ کا یہ وظیفہ ہے آپ یہ کر سکتے ہیں آپ نے پر کا جو میں نے جس طرح آپ کو طریقہ بتایا ہے وہ آپ نے لے لینا ہے اگر آپ کے پاس کوئی ایسا سرما ہے یا کوئی کاجل ہے اس کی پن ہے جو پہلے کبھی استعمال نہیں ہوئی آپ نے نہ خود بھی کیا نہ کسی اور نہیں کیا وہ بھی آپ لے سکتے ہیں ویسے ٹھیک ہے لیکن جو پر کا جو سینٹر کا حصہ ہوتا ہے پر جگہ آپ اتار دیتے ہو تو اس کا جو سینٹر کا حصہ وہ بہت سے بردست بہت نایاب ہوتا ہے اس کا آپ جو ہے وہ سلائی بنائیں ٹھیک ہے جس سے سرمی کے اندر یا کاجل کے اندر ہوتی ہے بین ہوتی ہے ٹھیک ہے وہ آپ استعمال کریں اور پھر اس کا جو ہے آپ یقین مانیں اگر یہ طریقہ آپ کر لیتے ہیں تو آپ خود مجھے دعائیں دیں گے آپ میں صرف کیا کرنا ہے پڑھائی کرنی ہے تین دن پڑھائی کرنی ہے سورے کوسر کی پڑھائی کرنی اول آفید روشیف کے ساتھ پرہے سوڑا سا کرنی جئے گا کچھا در ایک لسن پیاس آپ نہ کھائیں ٹھیک ہے صرف یہ چیز چھوڑ دیں پکا ہوا کھا سکتے ہیں کچھا نہیں کھائیں اب آپ نے کیا کرنا ہے پڑھائی آپ نے کاجل سرمے کے پر دم کرنی ہے اب اس کو آپ نے جب آپ سرمہ یا کوئی کاجل یا کوئی مطلب کہ آپ دم کر بھی لیتے ہو تو آپ نے کیا کرنا ہے جو آپ اگر آپ کو پر مل جاتا ہے مرگی کا پر مل جاتا ہے آپ نے اس کے پر کی جو سلائی کے وقت جو آپ نے پر اتاری ہوں گے وہ بھی آپ نے سنبھال کے رکھ لینا ہے پڑھائی کے دوران ان کو بھی رکھنا ہے ٹھیک ہے اس کو بھی پڑھائی کے دوران رکھنا ہے لیکن اس کے پر دم نہیں کرنا پڑھائی کے دوران رکھنا ہے اب آپ نے کیا کرنا ہے کہ سرمہ اور جو کچھل ہے اس کے پر آپ دھم کرلیں سلائی کے اوپر لازمندھم کریں تصور میں آپ نے جن کو آپ پکارنا چاہتے ہیں جن کو آپ بلانا چاہتے ہیں جن کے لئے آپ یہ عمل کر رہیں ان کا نام ان کی والدہ کا نام اپنا نام اپنی والدہ کا نام طریقہ میں آپ کو دوبارہ سے سمجھانے لگی ہوں اپنا نام پہلے لیں گے پھر آپ نے اپنی والدہ کا نام پھر اس کے بعد جس کے لئے آپ پڑھائی کر رہے ہیں اس کی والدہ کا نام اگر اس کی والدہ کا نام نہیں پتا ٹھیک ہے تو پھر امہ ہوا آپ یہ لے سکتے ہیں لاست میں اس کا نام نہیں اکس دفعہ ہم پہلے اس کا نام اس کی والدہ کر رہے ہیں نہیں پہلے امہ ہوا یا والدہ کا نام پھر لاست میں اس کا نام آپ یہ لیں اور ڈم کریں جب آپ ایک سو مرتبہ سورے کو اثر پڑھ لیں سورمے پہ بھی دم کریں سلائی پہ بھی دم کریں پروں کی جو چھوٹے پیسیز جو پر آپ نے اتارے ہوں گے اس پہ بھی دم کریں اب آپ نے جو پر ہے اس کو تو کسی گملے میں کسی مٹی میں آپ نے دفن کر دیں اگر یہ بھی نہیں کر سکتے تو کسی اونچی جگہ پہ یا کسی ہوا میں اڑا دیں یہ آپ کر لیں کاجل آپ روزانہ ایک سلائی لگائیں یقین مانیں اگر کوئی سمندر پار سے بھی دور بیٹھا ہوگا جتنا کاجل سورمہ پہ گہرا ہوگا تو انشاءاللہ اتنا ہی آپ سے وہ مسخر ہوگا کسی کے سامنے بھی لگا کے جا سکتے ہیں اب مسئلہ آ جاتا ہے کہ بھائی لوگ کیا کریں میں نے پہلے بھی اپنی ایک ویڈیو میں بتایا تھا کہ وہ تل کا استعمال کر سکتے ہیں اپنے چہرے پہ کسی جگہ پہ تل لگا سکتے ہیں اپنے ہاتھ پہ تل لگا سکتے ہیں لیکن آپ آپ کی ہاتھ چہرہ یا پھر گردن یہاں پر کالا نشان لگنا چاہے سورمہ بنا کے سورمے پہ دم کر کے آپ اس کا استعمال کر سورمہ لگا سکتے ہیں کاجل لگا سکتے ہیں اس نہ کر سکتے ہیں صلحیہ آپ نے بھی جو ہے کبوتر کے پاروالی جس کو آپ مسخر کرنا چاہتے ہیں اس کے سامنے بھی جائیں گے نا یقین مانے پاہل اور دیوانہ اپنا پیارے ناراض ہیں ان کے لئے جن بہن و بھائیوں کے رشتے نہیں ہوتے ہیں ان کے لئے جو رشتہ اپنی پسند سے چاہتے ہیں اور وہ شریعت کا خیال رکھتے ہیں ان کے لئے یہ وظیفہ خودالہ ہے کسی کو مسخر کسی سے اپنی بات ملوانے کے لئے اگر آپ کسی کاروبار سلسلے میں کسی سے ملنے جا رہے ہیں اگر کسی اپنے پیارے کو ملنے جا رہے ہیں کسی اپنے بوز کو ملنے جا رہے ہیں ترقی کے لئے یہ کریں انشاءاللہ آپ کو کبھی بھی نا امیدی نہیں ہوگی اسے کے لئے اس بہن کو اجازت دیں اپنا خیال رکھے گا اللہ حافظ اگر اب تک آپ نے ہمارا چینل سسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے اپنے بہن کے چینل کو سسکرائب کرنے تاکہ آنے والی تمام ویڈیو کا آسانی آپ کو مل سکے آپ کو کوئی بھی مسئلہ ہے جادو جنات آسیب کسی بھی قسم کا مسئلہ ہے گھر میں کسی بھی قسم کی پریشانی ہے رشتوں کی پریشانی رزق کی بندی کاروباری پریشان کاروباری بندی باہر جانے کا مسئلہ باہر جانے کی بندی یا کسی بھی قسم کا گھریلو چھکڑا پریشانی ایون طلاق تک کا مسئلہ ہو تو اپنی اس بہن کو یاد کریں اور چینل پہ آکے ہمارے یا فیس بک پہ آکے ہم سے بات کریں میں انشاءاللہ آپ کو مدد کروں گی کسی بھی قسم کا جھکڑا ہے کسی بھی قسم کی شادی کا مسئلہ ہے بچوں کی شادی کا پیار کا محبت کا کسی بھی قسم کا اپنے پیاروں کو پانے کا کسی بھی قسم کا مسئلہ ہے اپنی اس بہن کو یاد کریں انشاءاللہ آپ کی بھرپور مدد کی جائے گی اور احادیث کو پھلائیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہونے کا فرض نہیں بھائیں